پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے ترجمان نے کہا ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ سے سال دوہزار چوبیس کے دوران آٹھ لاہ چوالیس ہزار سے زائد پوٹوگرافی ویب سائٹس کو بلوک کیا گیا جبکہ ملک پھر سے ہر روز فہش ویب سائٹس تک رسائی کی تقریباً دو کروڑ کوششیں کی جاتی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ گستخانہ اور ہورنگرافی ویب سائٹس کو بلوک کرنے کا عمل جاری ہے گزشتہ سات سالوں میں لاکھوں کی تحتات میں گستخانہ اور ہورنگرافی ویب سائٹس بلوک کی گئی ہیں ترجمان پی ٹی اے کے مطابق سال دوہزار اٹھارہ سے سال دوہزار چوبیس کے دوران ایک لاکھ ایک سو تراثی گستخانہ ویب سائٹس کے یونیفارم ریسورز لکیٹرز یو آر ایل کو بلوک کیا گیا بیان کے مطابق اس عرصے میں آٹھ لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ہورنگرافی ویب سائٹس بلوک کی گئی ہیں ملک کے اندر روزانہ تقریباً کروڑوں فہش ویب سائٹس تک رسائی کی کوششیں کی جاتی ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ سارفین ورچول پرائیوٹ نیٹورک وی پین کے ذریعے پابندیوں کو نظر انداز کر کے فہش مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں ترجمان پی ٹی اے کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی غیر قانونی رسائی اور فہش مواد کو بلوک کرنے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا یاد رہے کہ گزشتہ روز وزارت مذہبی امور نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے فہش مواد ہٹانے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کو خط لکھا تھا خط میں کہا گیا کہ پاکستان کا شمار سب سے زیادہ فہش مواد دیکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے اس طرح کے فہش مواد کے سوشل میڈیا پر موجود کی کے معاشرے پر انتہائی مذہب اثرات ملتب ہوتے ہیں خط کے مطن کے مطابق سپریم کورٹ کے جنوری دو ہزار سولہ، مئی دو ہزار سولہ اور مارچ دو ہزار اٹھارہ کے احکامات کی روشنی میں پی ٹی اے نے ایسے مواد کو ہٹانے کے اختامات کیے ہیں لیکن اس کے باوجود مشاہدہ کیا گیا ہے کہ فہش اور توہین مذہب پر ممنی مواد اب بھی متعدد آن لائن پلیٹ فارم پر قابل رسائی ہے خط میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کے فہش مواد کے سوشل میڈیا پر موجودگی کے معاشرے پر انتہائی مذہب اثرات ملتب ہوتے ہیں اور اس طرح کے مواد کا اثر عام انسانوں خصوصاً نئی نسل پر بہت پرہ پڑ رہا ہے وزارت مذہبی امور کے مطابق اس طرح کا مواد پاکستان کی مجموعی مشرقی مذہبی اور سماجی روایت کی یکسر منافی ہے لہٰذا پی ٹی اے ایسے مواد کو ان پلیٹ فارم سے فوری ہٹانے کے اختامات کرے واضح رہے کہ جولائی دوہزار بیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قابل احتراز مواد کا نوٹس لینے کے بعد پی ٹی اے نے انٹرنیٹ آپریٹرز کو ہدایت کی تھی کہ وہ یقینی بنائیں کہ سارفین کو غیر اخلاقی یا غیر خانونی مواد تک رسائیدہ ہو پی ٹی اے نے کہا تھا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ غیر اخلاقی مواد کا ایک بڑا حجم کانٹنٹ ڈیلیوری نیٹورک سی ڈی اینز کے ذریعے پرام کیا جا رہا ہے خط میں کہا گیا تھا کہ آپ سے گزارش ہے کہ سی ڈی این کے ذریعے سارفین تک کوئی بھی پہش غیر اخلاقی غیر قانونی مواد پراہم نہ کرنے کو یقینی بنائے جائے اور اس زمین میں تعمیر سے متعلق رپورٹ اس خط کے دس روز کے اندر جمع کرائیں پی ٹی اے نے خبردار کیا تھا کہ اس سلسلے میں ادم تعمیر جاری رکھنے کی صورت میں ضروری کاروائی کی جائے گی موسیقی